بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین ہم اور آپ لوگ سوچتے ہیں اور روزانہ کے حساب سے اپنے بڑوں سے بھی سنتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمانوں کے زوال کا یہ وجہ آخر کیا ہے لیکن اگر ہم سوچیں تو ہمیں ہزار وجہ مل جائے گی جس کی وجہ سے آج مسلمان اس حال میں ہیں ہر جگہ پر ان کو عذیتیں دی جا رہی ہیں محترم سامین آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا خبر شیئر کرتے ہیں کہ آپ کے رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے ایک غیر ملکی اخبار نے اپنے رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ انڈونیشیا کے دہات میں سے رتفری کے لیے آنے والے سیاہوں کے ساتھ عرضی شادی کا رجحان پروان چڑ رہا ہے اس دوران مخصوص مدت کے لیے شادی کی جاتی ہے اور اس کے عوض رقم حاصل کی جاتی ہے بعد میں یہ شادی صرف مختصر وقت کے بعد طلاق پر ختم ہو جاتی ہے محترم سامین غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے دہات میں غریب گرانوں کے خواتین پیسے کے عوض مالدار غیر ملکی سیاہوں کے ساتھ عرضی شادی کر رہی ہے جن میں زیادہ تر مردوں کا تعلق مشرق استعصے ہیں یہ کام مغربی انڈونیشیا کے ایک مشہور سیاحتی میں ہو رہا ہے وہاں آنے والے سیاہ مقام پنکاک گاؤں کے خواتین سے عرضی طور پر شادی کر کے انہیں رکم دیتے ہیں بعد ازا کچھ روز بعد شادی کا اختتام طلاق پر ہو جاتا ہے یہ عرضی شادیہ کون کرواتا ہے عرضی شادیہ کروانے کا پورا انتظام باقیدہ ایجنسیز کے ہاتھوں میں ہے جو انڈونیشیا کے کوٹا بنگا ریزارٹ میں یہ کام انجام دیتی ہے ایک غیر ملکی میڈیا ایجنسی کے رپورٹ کے مطابق یہ ایک منافع بخش مگر گناہوناو کاروبار بن چکا ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کام سے سیاحت اور مقامی معیشت کو بی پروغ حاصل ہو رہا ہے جو لڑکیا اور عورتیں یہ پانچھے دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے یہ شادیہ کرتی ہے ان میں سے ایک عورت جس کا نام کاہیا ہے انہوں نے اپنا واقعہ سنایا جس کا تعلق انڈونیشیا سے ہے وہ ایک نوجوان خاتون ہے ان کا نام کاہیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک عارضی بیوی کے طور پر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا دردناک تجربہ شیئر کرتا ہوں خاتون نے غیر ملکی میڈیا کو بتایا کہ اس نے مشرق استہ کے سیاہوں سے پندرہ سے زائد شادیہ کی ہے مطرم صاحبین نوٹ کر لے پندرہ سے زائد شادیہ کی ہے اس کے پہلے عارضی شہر ایک پچاس سالہ سعودی نے اسے اٹھ سو پچاس ڈالر یعنی دو لاکھ سینٹی سادار پاکستانی روپے ادا کیے تھے لیکن جب ایجنسی کے حلکاروں نے خاتون سے اپنا حصہ لیا تو اسے صرف آدھا ہی ملا شادی کے پانچ دن بعد وہ شخص گھر واپس چلا گیا اور ان کے درمیان طلاق ہو گئی مطرم صاحبین کاہیہ نے انکشاب کیا کہ وہ فی شادی سے تین سو ڈالر سے پانچ سو ڈالر کے درمیان کماتی ہے جس سے بمشکل وہ اپنے گھر کا کرایا ادا کرتی ہے اور اپنے بیمار دادہ دادی کی کفالت کرتی ہے کاہیہ نے بتایا کہ ان کے اس کام کی وجہ سے ان کے شہر اور بیٹی دونوں ان سے علیدہ ہو چکے ہیں کیا انڈونیشیا میں اس شادی کو قانونی حیثیت حاصل ہے تو میڈیا رپورٹ کے مطابق ان عارضی شادیوں کے انڈونیشیا کے قانون نے بھی تسلیم نہیں کیا کیونکہ شادی کی بنیادی مقصد کو شدید نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہے یہ تو ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہے اب یہ مسلمانوں کا اچھا بلا بہترین ملک ہے اس میں یہ گناونا کام شروع ہے کہ ایک ہفتے کے لیے اور کچھ دنوں کے لیے عارضی شادیہ کی جاتی ہے اور اس کو بھی پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقا